آج کل بجلی کے بلز کے اوپر بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے اور مچنا بھی چاہیے کہ سمجھ نہیں آرہی کہ عوصتاً عمران خان کے دور حکومت میں اٹھارہ روپے ساٹھ پیسے پہ ہم بجلی کا نرپ چھوڑ کے گئے اور وہ کیسے ساٹھ روپے پہ پچپن ساٹھ روپے پہ چلا گیا ہے ٹیکسز بلا کے اور اتنی زیادہ تباہی جو برپا ہوئی ہے سنت آپ کی جو ہے وہ بل نہیں دے پا رہی ہے اور ظاہر ہے غریب لوگ جو ہیں ان کی اتنی تنخاہ نہیں ہے کہ جتنے ان کو بیلا گئے ہیں تو قسم قسم کا فلسفہ اور قسم قسم کی اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے کوئی کہتا ہے یہ آئی ایم ایف کا سارا قصور ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ ٹرانسمیشن لوسز بہت زیادہ ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ سرکاری افسروں کو مفت بجلی جاتی ہے اس کی وجہ سے ہے تو میں آج آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ ایکچلی ان تینوں وجوہات کا بہت کام روحل ہے بجلی کی قیمت اوپر جانا میں ایکچل حقیقت میں وجہ کیا ہے وہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں میری رائے میں یہ معاملہ جو ہے یہ شروع تو جو پاکستان کی تباہی سیکٹر کی تباہی ہے وہ انیس سو نوے کے یا انیس سو چورانوے جب ہماری ایک آئی کی پالسی آئی اس وقت ہوا لیکن جو اصلی تباہی صحیح آئی وہ دوہزار تیرہ سے معاملہ شروع ہوا وہ آپ کے لوکل وسائل یعنی جس میں آپری وسائل ہیں یا جو لوکل آپ کا ریسورس ہے اس سے پیدا ہوتی تھی لیکن آج ایسا نہیں آج آپ کے ساتھ سے ستر فیصد بجلی آپ کے امپورٹڈ اندن سے پیدا ہوتی ہے تو دوہزار تیرہ میں ایسا کیا ہوا کہ سرڈنلی یہ سارا جو آپ کی تباہی کی بنیاد ہے اور رکھی گئی دوہزار تیرہ میں میاں نواز شریف صاحب حکومت میں آئے اور لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی جلدی تھی کرنی چاہیے بھی تھی انہوں نے اس کا وعدہ کیا تھا لوگوں سے لیکن جو راستہ اپنایا گیا اس پر بہت زیادہ سوال بھی اٹھے اور وہ آج کی تباہی کا بہت بڑا ایک وجہ ہے وہ راستہ کیا تھا سب سے پہلے تو یہ کہ یہ نہیں دیکھا گیا کہ آپ کا ملک جو ہے اس میں ایک سپورٹ جو ہے یا نواز شریف صاحب کے دور میں تو بقائدہ نیچے جاری تھی دوزار تیرہ اٹھارہ میں فورن ایکسچینج کا کریسس ہمیں نمیشہ رہتا تھا اس سے پہلے اٹھارہ دفعہ ہم آئے ایم ایف کے پاس اپنے فورن ایکسچینج یعنی ڈالر کام ہونے کے بجاہ سے جا چکے تھے تو جلدی جلدی میں ایم پورٹیڈ ایندن یعنی کہ ایم پورٹیڈ کوئیلا اور ایم پورٹیڈ ایل اینجی ایم پورٹیڈ گیس اس کے اوپر جلدی جلدی سودے کیے گئے مہنگے موہدے کیے گئے بجلی گھروں کے اور وہ موہدے بھی ایسے کیے گئے کہ بلکل ان کے اندر کوئی ٹرانسپرینسی یا شفافیت نہیں تھی یعنی کہ اوپن بولی لگائی جاتی ہے یا کوئی پلاننگ کی جاتی ہے کہ کونسا فیول استعمال ہوگا ملک کی آگے مستقبل میں گروت کی فورکاسٹ کیا ہے مستقبل کے اندر ہمارے پاس فورن ایکسچینج کی کیا ریزرز ہوں گے یا ڈالرز ہوں گے اور ہم اپنی انرجی سیکیورٹی جو ہے جس طرح آپ کی نیچنل سیکیورٹی ہوتی ہے اس طرح آپ کی انرجی سیکیورٹی بھی بڑی وائٹل ہے آج کل تبانہی جو ہے وہ شاید سب سے زیادہ اہم بن چکی ہے آج کل کی موڈن دنیا کے اندر تو ان چیزوں وہ نہیں دیکھا گیا دیکھا گیا گیا کہ جی کون کس کو جانتا ہے یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ کدھر پلانٹ لگانا ہے سائی وال میں جا کے امپورٹیڈ کوئلے کا پلانٹ لگا دیا کوئلہ آ رہا ہے انڈونیشیا سے بندرگاہ کراچی کی بندرگاہ پر وہاں سے آگے جا رہا ہے دو تین روپے یونٹ تو صرف اس کی ٹرانسپورٹ کی لگ گئے اور آپ کا انہیں فورن ایکسچینج جا رہا ہے امپورٹیڈ الین جی کے پلانٹ لگا دیئے گئے وہ بند پڑی یہاں باتے سے زیادہ امپورٹیڈ کوئلے کے پلانٹ ستر وی سے تب چل نہیں رہے آپ کے تو کوئی پلاننگ نہیں کی گئی کہ آگے فورکاسٹ کیا ہے ملک کی ضرورت کیا ہے ڈیمز کو اگنور کر دیا گیا اور کوئی شفافیت نہیں تھی تو نتیجہ تین یہ نکلا کہ آپ کا ایک سو تراسی ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹس یعنی وہ پیمنٹس جو بجلی گھر جب بند بھی ہوتی ہیں تو آپ کو پیمنٹ دینی پڑتی ہے ان کا قرآیا دینا پڑتا ہے وہ ایک سو تراسی ارب سے بڑھ کے آج ان بجلی گھروں کی وجہ سے جو دوزار تیرہ سے اٹھارہ میں جن کے سودے ہوئے آج چودہ سو ارب روپے ہو چکی ہے اور یہ ایک دو سال کے اندر دو ہزار ارب روپے سالانہ پہ یہ آپ کی کپیسٹی پیمنٹس چلی جائیں گے اس میں ایک اور بڑا پرابلم آیا پرابلم اس کے اندر گیا آیا کہ یہ جو موہدے کیے گئے یہ ڈالرز کے اندر کیے گئے کہ یعنی کہ جو آپ نے کپیسٹی پیمنٹ پے کرنی ہے اس کا جو نرخ تیک کیا گیا ہے وہ ڈالر میں کیا گیا اور گیرنٹیڈ ریٹرنز دیئے گئے یعنی کہ فائدہ ہو نقصان ہوئے چلے نہ چلے آپ نے جتنے انویسمنٹ کی ہے اس بجلی گھر کے اندر وہ حکومت میں پروفٹ سمیت آپ کو واپس کرنی کرنی ہے تو یہ جو ڈالر کے اندر ریٹرنز ہو حالا کہ اس سارے کی جو ڈیٹ ریز ہوئی تھی جو اس کا کرزہ ریز ہوا تو ان میں سے اکثر پلانٹز کا وہ روپیوں میں ہوا تھا تو وہ سارا کا سارا آج ڈالر میں ہو جب آپ کا روپیہ کمزور ہوتا ہے تو ان کا ریٹرن بڑھ جاتا ہے اور آپ کی پیسٹی پیمنٹز بڑھ جاتی ہیں تو یہ ایک تو یہ کہ بغیر کسی پلاننگ کے یہ پلانٹز لگائے گئے غلط اندر پر لگائے گئے اور ڈالر بیسٹ گیرنڈیڈ ریٹرنز کے اندر لگائے گئے اس سے آپ کا پوری انرجی مکس لوکل سے امپورٹڈ پر چلا گیا آپ کے ملک کی جو انرجی سیکیورٹی ہے وہ ونڈیبل ہو گئی کیونکہ وہ وسائل آپ کے پاس نہیں ہے جو 70% آپ کے ملک کو بجلی دینے کے لیے چاہیے اور یہ سارا کا سارا جو تھا یہ دوہزار تینہ سے اٹھارہ کے اندر یہ ہوا اس کے بعد بہرحال جب ہم نے پاکستان تحریک انصاف میں حکومت سنبھالی تو بہت ایک انرجی کی امیجنسی لگی ہوئی تھی سالانہ چار سو ارب روپے آپ کے سرکلر ڈیک بارڈ رہی تھی ایک سال کے اندر چار سو ارب روپے سالانہ سب سے پہلے تو اس کو روکا گیا جب ہم ساڑھے تین سال کے بعد حکومت چھوڑ کے گئے تو یہ جو ساڑھے چار سو ارب روپے سالانہ بارڈ رہی تھی آپ کی کپیسٹی پیمنٹ یہ کام ہو کے سو ارب روپے سے بھی نیچے آج بھی تھی سالانہ اور اس سے اگلے سال یعنی یہ جو موجودہ سال ہے اس کو ہم نے سفر کرنا تھا ایسے ہی سفر کرنا تھا جس طرح انہوں نے کیا کہ قیمتیں بڑا بڑا کے اس کا ہمارے پاس ایک پورا ایجنڈا تھا تو سب سے پہلا ہم نے یہ کام کیا کہ ہم نے ایپی پیز کے ساتھ ری نیگوشیئٹ کیا ان میں سے بہت سارے ایپی پیز ایسے تھے جن کے ساتھ ڈالر ریٹ کو ہم نے تقریباً ایک سو چونسٹھ روپے کے اوپر سیٹ کر دیا کہ یا اگر اس سے زیادہ روپے آگے جائے گا تو آپ کی ہم کرایا جو ہے بجلی کروں کا وہ نہیں پڑے گا ان کے ریٹرنز کو بھی ہم نے کام کیا جیسے تقریباً آٹھ سو ارب روپے سالانہ کا اگلے دست سال کے اندر پاکستان کو فائدہ پہنچے گا ایک چیز جو ہم نے کی جب میں وزیر بجلی بنا وہ یہ تھا کہ ہم نے ایک آئی جی سیپ ایک کمپیوٹر کا پروگرام ہوتا ہے جسے ساری دنیا اپنا بجلی کی ڈیمانڈ اور سپلائی فورکاسٹ کرتی ہے وہ آئی جی سیپ کا ہم نے پورا موڈل جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کرایا کاؤنسل آف کومن انٹرس سے یعنی اس تمام صبحوں کی رضا مندی لے کے وہ کیا کرتا ہے اب ایسے نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کوئی بھی حکمران آئے تو وہ کسی اپنے دوست کو جانتا ہے تو اس کو ڈالر بیسٹ گیرنٹی ڈیٹرنز کے اوپر بجلی گھر لگا دے گا اور کیک بیک لے لے گا اب یہ نہیں ہو سکتا آئی جی سیپ کے بعد آئی جی سیپ پروگرام جو ہے وہ یہ انشور کرے گا کہ آپ کے جو لوکل وسائل ہیں ان کا ٹارگیٹ اگلے دس سال کے اندر اچیو ہوئے گا کہ آپ ساٹھ سے ستر بیسات بجلی جو ہے وہ اپنے لوکل وسائل سے بنائیں اور آپ بغیر بولی کے اوپن بولی کے پائپلین تو انہوں نے تباہی اس کی کافی مچا دی لیکن یہ آئندہ کیلئی ایک سیفٹی ہو گئی کہ کون سا اندر استعمال ہوگا بجلی گھر کو کنٹریکٹ کن ٹرمز پر دیا جائے گا کیا نرک ہوگا یہ سارا کچھ ایک شفاف طریقے سے بیسٹ انٹرنیشنل پریکٹس کے ساتھ ہوگا ہم نے ڈسکوز کے بورڈز چینج کیے یعنی تمام بورڈز جس میں سیاستدانوں نے اپنے بھانجے بھتیجے امام میں گسائے ہوتے تھے اور اپنے سپورٹرز کو گسائے ہوتا تھا انہیں صاف کر کے پروفیشنل آئی وی لیگ بیسٹ ہم نے بورڈز بنایا وہ لوگ جنہوں نے ساری عمر پاکستان میں یا بینل اقوامی دنیا میں کام کیا مثلا ایک بورڈ تھا اس میں سٹینفرڈ کا پی ایچ ڈی جو تھا وہ اس بورڈ کو وہ چیئر کر رہے تھے جب یہ نئی حکومہ جب آئی ہمارے کلام سے ریجیم چینج آپریشن ہوا انہوں نے اس سٹینفرڈ کے پی ایچ ڈی کو ہٹا کے ان کی جگہ ایک ایف ای بی اے پاس نیب زدہ آدمی جو ہے وہ لگا دیا صرف سفارش کیوں پر اسی طرح باقی سارے بورڈز میں ہمارے سارے کے سارے پروفیشنلز کو چینج دیا گیا اور ان کی جگہ یعنی دوستی کی بنیاد پر یا کرونیزم کی بنیاد پر انہوں نے بالکل ہی جیسے کہتے ہیں نا بیکار قسم کے لوگ انہوں نے لگا دی اور انہوں نے کافی ریکووریز تھی اس کے اوپر کافی زیادہ اس کا برا اثر پڑا ہم نے بجلی کے نرک کو کم کرنے کیلئے کیونکہ بجلی کے نرک پڑھتے جا رہے تھے ہماری سنت جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی تھی تو انڈسٹریل پیکج دیا ہم نے یعنی کہ انڈسٹری کو سولہ ستنہ روپے بجلی کا یونٹ پڑھ رہا تھا تو ہم نے کہا کہ اس کو اور کیسے کم کریں تو ہم نے انہوں نے کہا کہ دو ہزار اٹھارہ سے آپ جتنی زیادہ بجلی استعمال کریں گے تو آپ کو وہ بہرہ روپے پڑھے گی یہ وہ یونٹ ہے بہرہ روپے کا جو آج انہیں پچاس ساٹھ روپے کا پڑھ رہا ہے تو اس سے ان کا اوسطن بیل جو ہے وہ انرجی کا کم ہو گیا آپ یقین مانے صرف اس ایک چیز سے آپ کا دس فیصد ایک سال یہ اندر بجلی کی خپت جو ہے وہ بڑی دس فیصد عربوں روپےہ کئی کترے ہی عرب روپےہ آپ کو ایکسٹرا ریبنیو آیا اور آپ کی سیکلر ڈیٹ جو تھی وہ نیچے گی آپ کی بل کلیکشن باڑ گئی کیونکہ انڈسٹری میں تکریبا ہنڈڈ پرسنٹ ہے بل کی لکمری نائنٹی نائن پرسنٹ ہے